اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کسی وجہ سے اگر آپ کی سونی درتی اپلیکیشن کے اندر سے آپ کے پوائنٹ کاٹے جا چکے ہیں آپ نے پوائنٹوں کو کہیں پر ردیم بھی نہیں کیا تو پھر بھی آپ کے پوائنٹ سونی درتی اپلیکیشن کے اندر سے کٹ گئے تو یہ پوائنٹ کیوں کاٹیں گے آپ کی اپلیکیشن کے اندر سے آپ کو ایک تو وجہ بھی بتاؤں گا دوسرا آپ نے ان پوائنٹ کو واپس کیس طرح لینا ہے وہ بھی بتاؤں گا تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنا پاسفرڈ اور شناختی کارڈ لگا کے اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو آپ سب کو اس بات کا تو پتہ ہوگا پچھلے پانچ چھے مہینوں سے سونے درتی اپلیکیشن کے سسٹم اچھی طرح کام نہیں کر رہے پچھلے دنوں میں ایسا ہوا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر ہم جو ٹرانزیکشن کرتے تھے ان پیسوں کے اوپر لوگوں نے دو نمبر طریقے سے دو دو دفعہ پوائنٹ کو ریدیم کی ہے جس وجہ سے سٹیٹ بینک کو کافی نقصان ہوئے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے ہر ایک بندے کے اکاؤنٹ کو چیک کی ہے اور چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا سرویس کو بند کر دیا تھا دوبارہ جب انہوں نے سرویس کو آن کی ہے تو بہت سارے بندوں کے اکاؤنٹ بلاک ہو چکے ہیں لوک ہو چکے ہیں انویریفائیڈ ہو چکے ہیں اور بہت سے بندوں کے پوائنٹ بھی سونے درتی اپلیکیشن سے بغیر ان کی مرضی کے یا بغیر ان کی غلطی کے کاٹے جا چکے ہیں تو اب ایسے لوگوں کا کچھ کا تو اکاؤنٹ ہی نہیں آن ہو رہا ہے اور جن کا اکاؤنٹ آن ہو رہا ہے اس میں ان کے پوائنٹ کاٹے جا چکے ہیں تو ریزن یہی ہے اس وقت جن لوگوں نے دو نمریاں کی تھی ان کے اکاؤنٹ بند ہو چکے ہیں سسٹم چیک کر رہا ہے سسٹم آٹومیٹک ڈیڈیکٹ کر رہا ہے جن کے پاس پوائنٹ زیادہ ہیں جس کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تو اس طرح کے بندوں کے اکاؤنٹ میں سے کچھ پوائنٹ کاٹے جا چکے ہیں کچھ کے تھوڑے کچھ کے زیادہ کاٹ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی دو نمری کی اور جس وجہ سے آپ کے پوائنٹ کاٹے جا چکے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو پھر بھی آپ کے پوائنٹ کاٹے جا چکے ہیں تو اس صورت میں اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پوائنٹ کو واپس کس طرح لینا ہے انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی بھی دو نمبری نہیں کی تو یہ جو پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پوائنٹ انشاءاللہ پانچ دن میں آپ کو واپس مل جائے گی کیونکہ ایک سے پانچ دن ورکنگ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ ریپلائے کر دیتے ہیں تو آسان سا پروسیجر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سارے پوائنٹ آپ کو واپس مل جائیں تو دوستو دو تین منٹ کی ویڈیو تو آپ کو دیکھنی پڑے گی یہ پروسیجر تو آپ کو فولو کرنا پڑے گا اور میرے چینل کو بھی آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تو جب آپ آ جائیں گے اپلیکیشن کے اوپر تو یہ اوپر آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ کمپلین منیجمنٹ کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سب سے آخری جو باکس ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سے یہ نیکس والا جو بٹن ہے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ ای میل والا باکس اوپن ہو جائے گا دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد اپنے موبائل کا نیچے سے جی میل آپ نے اوپن کرنا ہے ایک دفعہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی انفرمیشن آپ کے سامنے آئے گی اوپر آپ کو آپ کا جی میل دکھایا جائے گا اور نیچے یہ سونی درتی والوں کا جو جی میل ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا ٹھیک ہو گیا جو ہی آپ اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے اوٹومیٹک یہاں پر میرا نام اٹھا لیا ہے میں نے نئی لکھا اس سنختی کارڈ بھی اٹھا لیا ہے اور موبائل نمبر بھی اوٹومیٹک اس نے میری اپلیکیشن کا اٹھا لیا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ ای میل کرتے ہیں تو نئی اپڈیٹ کے بعد یہ اوٹومیٹک آپ کی ڈیٹیل یہاں پر دیکھیں اس نے فل اپ کر دیا لیکن ہم نے اور ڈیٹیل بھی یہاں پر اپنی دینی ہے تاکہ جب ڈیپارٹمنٹ ہمارے اکاؤنٹ کو چیک کرے تو اس کو بات کی پوری سمجھ آ سکے ہمارے ایشو کی سمجھ آ سکے اور پھر انشاءاللہ وہ ہمیں ریپلائی بھی کریں گے اور ہمارے مسئلے کو بھی سالف کر دیں گے تو ان ساری جگہوں پر یہاں پر اور یہاں پر کیا فل کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں لکھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اب یہاں پر کچھ چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ جو اپنی جی میل استعمال کر رہے ہیں اسی جی میل سے میسج کریں جو آپ کی سونے درتی کے ساتھ لنک ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ بندے چیک بھی کریں گے تو آپ کی سیم جی میل ان کو ملے گی میسج کرنے والی بھی اور اپلیکیشن کے اندر جو ہے آپ کی وہ بھی تو فرسٹ پہ دیکھیں آپ نے نام کے آگے اپنا نام لکھ دینا ہے نیچے شناختی کارڈ والی جگہ پہ اپنا شناختی کارڈ لکھ دینا ہے موبائل والی جگہ پہ اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یوزر ٹائپ ریمیٹر ہے یہ آٹومیٹک آ چکے آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا تو ان چیزوں کو آپ نے اس طرح فل اپ کرنا ہے آپ نے اپنی ڈیٹیل فل اپ کرنی ہے یہ تو میری ڈیٹیل ہے آپ نے اپنی کرنی ہے ڈیٹیل فل اپ کرنے کے بعد یہ نیچے آپ نے ایک میسج ان کو لکھنا دیکھیں میں نے کیا لکھیا آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے لکھا سر میرا اکاؤنٹ بغیر کسی وجہ سے اس میں سے پوائنٹ کو کٹا جا چکے حالانکہ میں نے اپنے پوائنٹ کو کہیں بھی استعمال نہیں کیا پلیز میرے پوائنٹ کو واپس میرے اکاؤنٹ میں کیا جائے شکریہ تو یہ میسج آپ نے ان کو لکھنا ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ان کو میسج لکھنا ہے ضروری نہیں ہے جو میں نے لکھا ہے آپ بھی یہی لکھیں آپ اسی مسئلے کو اس سے بھی بہتر طریقے سے لکھ کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پوائنٹ اس وجہ سے کٹے گئے یا نہیں کٹے گئے یا کیا مسئلہ ہوئے آپ نے اپنی مرضی اپنی سوچ کے مطابق یہاں پر میسج لکھنا ہے میسج لکھنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر جو سینڈ والا بٹن ہے اس کے اوپر دوستو جس آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہے اچھا جب اس کے اوپر کلک کریں گے پھر انشاءاللہ دو سے تین دن میں آپ کو ان کا ریپلائی آئے گا ٹھیک ہے کہ ہمیں آپ کی ای میل مل چکی ہے ہم پانچ وٹکن ڈیز میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے اور انشاءاللہ پھر انتظار کریں آپ کوئی نہ کوئی ای میل آئے گی اور آپ کے یہ پانچ انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہوئی ہے تو آپ کے ایکاؤنٹ میں ضرور واپس آ جائیں گے اور اگر آپ نے کوئی ایسا ایسا کام کیا ہوئے بھائیو پھر نہ ہی واپس آئیں تو اچھی بات ہے کیونکہ ایسے حرام والی جو پانچ ہیں ان سے بہتر ہے کہ انسان جو کٹ گئے اچھی بات ہے باقی اگر آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کی پھر بھی آپ کے پانچ کٹے گئے ہیں تو آپ نے نیچے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ اور کیوں پیش آیا ہے